اپیسوڈ سٹارٹ آتر ہم دیکھتے ہیں گولڈن ہون بہمود کو جو کہ کافی زیادہ گصے میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہاں پر اپنی پاورز کو ریلیز کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ تباہی ہو رہی ہوتی ہے اس مانسٹر کو اس طرح سے تباہی مچاتے ہوئے دیکھ کر وار گوڈ پیلیس میں مجود ایلڈر جیا کہتے ہیں ہم نے جو ہائیڈروجن بوم سے اس مانسٹر پر اٹیک کیا اس کی وجہ سے یہ مانسٹر واقعے میں ہی کافی زیادہ گصے میں آ گیا ہے اگر ہم نے اس مانسٹر کو یوں ہی تباہی مچانے دی اور اسے نہیں روکا تو پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دینجرس ہوگا اس لیے ہمیں فوری طور پر گلوبلی کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے اس مانسٹر کو روک مائے نہیں تو ہم سب لوگ بہت ہی جلدی مارے جائیں گے کمانڈر جیا کی یہ بات سن کر وہاں پر مجود سب ہی ووریئرز ایک دم شان تھے وہاں پر کوئی بھی ووریئر کچھ بھی نہیں بولتا تب ہی ہم لیڈرہوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں وار گوڈ پیلیس اے اے سسٹم ویڈیو سکرین انیلیس سٹارٹ کرو اور اس گولڈن ہون بہموت کی مومنٹ سے پتہ لگاؤ کہ یہ مانسٹر کس طرف جا رہا ہے لیڈرہوں کی یہ بات سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ وار گوڈ پیلیس کا اے اے سسٹم اس مانسٹر کو ٹریک کرنے لگتا ہے اور اس کی ڈریکشن کو دیکھنے لگتا ہے کہ آخر یہ مانسٹر کس سائٹ جا رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وار گوڈ پیلیس کا اے اے سسٹم بہت ہی جلدی اس مانسٹر کی ڈریکشن کا پتہ لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ مانسٹر ہنگزیا کی طرف جا رہا ہے اسی کے ساتھ سینچیں جو طرح ہم فینگ کو دیکھتے ہیں فینگ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی ہیملی فوربیڈن شٹل پر فلائے کرتا ہوا انٹشنر سیولیزیشن رونس نمبر ٹویلو کے اندر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وار گوڈ پیلیس کی یہ بات سن کر فینگ کو بتاتی ہے کہ یہ گولڈن ہونڈ بہمود پندرہ ہزار میٹرز کی رفتار کے ساتھ فلائے کرتا ہوا ہنگزیا کی طرف جا رہا ہے اگر یہ مانسٹر اسی رفتار کے ساتھ فلائے کرتا رہا تو یہ مانسٹر پانچ منٹ سے بھی کم ٹائم میں ہنگزیا کنٹری کا بریک تھرہ کر سکتا ہے یہ کہتے ساتھ ہی بباتا وہاں پر فینگ کے سامنے میپ کو اپن کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جیانگ نان بے سٹی جہاں پر تم رہتے ہو یہ مانسٹر اس سٹی کے بہتی قریب سے گزرنے والا ہے بباتا کی یہ بات سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس مانسٹر کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے باسٹرڈ اس مانسٹر کو گالی دیتے ساتھ ہی فینگ کو اچانک سے یاد آتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں جو جاد کرتے ساتھ ہی فینگ ایک دم سے چونک جاتا ہے اور پھر جلدی سے اپنے فادر کو کول کرتا ہے فینگ کے فادر فینگ کی کول کو پک کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں لووو فینگ تب ہی فینگ ان سے کہتا ہے فادر آپ سبھی لوگ جلدی سے گریفٹی روم میں چلے جائیں اور ہاں یاد رکھیں جب تک میں واپس نہیں آ جاتا آپ میں سے کوئی بھی گریفٹی چیمپر میں سے باہر نہیں نکلے میں جب واپس آ جاؤں گا تو میں آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے ایکسپلین کر کے بتا دوں گا پر ابھی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے فینگ کی جب آپ سن کر فینگ کے فادر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہے اس لیے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بالکل ایسا ہی کرتا ہوں یہ کہتے ساتھ ہی فینگ کول کٹ کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کافی زیادہ سپیڈ کے ساتھ فلائی کرتا وہ سینٹشن سیولیزیشن رونس نمبر ٹویلو کے اندر جا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر فینگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی انفرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اس لیے یہاں پر فینگ اپنی منٹل پاور اور اپنی برین فیلڈ کو یوز کرتا ہے اور اپنے آس پاس کی ایریا کو سکین کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی فینگ کہتا ہے اگر یہ گولڈن ہون بہموت واقعی ہی ہینگزیا ٹیریٹری میں انٹر ہو گیا تو یہ بہت برا ہوگا وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر بے سٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں ٹائم پر پہنچ کر بچا نہیں پاؤں گا اس لیے مجھے جلد اس جلد اس گولڈن ہون بہموت کو مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ویپن تلاش کرنا ہوگا جتنی جلدی ہو سکے اب فینگ بباتا سے پوچھتا ہے کیا تمہیں اس رونز کے بارے میں کوئی کلو ملا ہے جس سے ہم یہاں پر ان ویپنز کو ڈھونڈ پائیں فینگ کی یہ بات سن کر بباتا کہتی ہے ہاں بالکل مجھے وہ مل گیا یہ رہا وہ سیکریٹ کیبن جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ اس مدرشپ کے اندر ہے جیسے بباتا کو سیکریٹ کیبن کی لوکیشن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ جلدی سے فینگ کو وہ لوکیشن دے دیتی ہے تاکہ فینگ اس لوکیشن پر جلد اس جلد پہنچ پائے اب جیسے ہی فینگ کو وہ لوکیشن مل جاتی ہے تو فینگ سپیڈ کے ساتھ اس سیکریٹ کیبن کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی بباتا فینگ سے کہتی ہے یہ سپیشیپ اس انٹشنٹ سیولیزیشن رونز نمبر ٹویلو کا ہیڈن سیکریٹ ہے بباتا کے یہ کہتے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ بھی سپیڈ کے ساتھ فلائے کرتا وہ اس سیکریٹ کیبن تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہنچتے ساتھ ہی بباتا فینگ کے کونشیسنس سے باہر آ جاتی ہے اور خوش ہوتے ہوئے اس سپیشیپ کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے پہلے مجھے اسے چیک کرنے دو یہ کہتے ساتھ ہی بباتا اس پورے سپیشیپ کو سکین کر کے دیکھتی ہے اور پھر خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے یقینا یہ وہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں اب یہ کنفرم کر لینے کے بعد کہ یہ وہی چیز ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں بباتا فینگ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ سپیشیپ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے بباتا اس سپیشیپ کی پاور کے بارے میں فینگ کو بتاتے ہوئے کہتی ہے یہ سپیشیپ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ ایک بار اس نے اکیلے اپنے ایک موو کو یوز کرتے ہوئے پورے کے پورے انٹرسٹیلر فلیٹ کی آرمی کو ڈسٹروئ کر دیا تھا آپ سبھی دوست بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپیس شپ کتنا زیادہ پاور فل ہے اس نے صرف اپنے ایک اٹیک کو یوز کیا اور پوری کی پوری آرمی کو ڈسٹروئ کر دیا بباتا کی یہ بات سن کر فینگ بھی حران ہو جاتا ہے تب ہی وہ آگے فینگ کو بتاتی ہے کہ ہم جس شپ کے اندر انٹر ہوئے ہیں وہ اس سپیس شپ کی مدر شپ ہے مزید یہ کہ یہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے یہ ایک سپیس شپ ہے اور اس کا نام ہے بلیک ڈراغن ماؤنٹین ایکس اٹی ون اس کی کوسٹ اور پروڈکشن سبھی مدر شپ سے بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سپیس شپ گنز کے ساتھ لیس ہے یعنی کہ اس کے اندر کافی سارے ویپنز موجود ہیں ایون تم ان ویپنز کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی سٹار لیول سیون اور ایٹ کے ووریر کو بھی آسانی سے مار سکتے ہو بباتا کی یہ بات سن کر فینگ اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس ویپن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس طرح کے لیولز کا یہ ویپن واقعی بہت ریر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ویپن سٹار لیول ون سے ہنڈریڈ سو اف ٹائم سے زیادہ سٹرونگر ہے بباتا فینگ کی یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اس طرح کے موڈلز کے ویپنز کو پرچیس کرنا کسی بھی اورڈینری ووریر کے بس کی بات نہیں ہے ایون سٹار لیولر لیول یا پھر سٹار لیولز کے ووریر کے بس کی بات بھی نہیں ہے بلکہ اسے صرف یونیورس لیول کے ووریر اور ان سے زیادہ سٹرونگ ووریر سی پرچیس کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا بیگراؤنڈ بھی سٹرونگ ہونا چاہیے ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ووریر اتنے زیادہ پاورفل اور ایکسپینسیو سپیششپ کو خرید سکتا ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل سپیششپ ہے یہ کہتے ساتھ ساتھ یہاں پر بباتا اس سپیششپ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور فینک کو اس کی ساری انفرمیشن بتا رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بباتا یوں ہی کچھ دیر کوڈنگ کرنے کے بعد سپیششپ کے دور کو ہیک کر لیتی ہے اور اسے اوپن کر لیتی ہے جو کرتے ساتھ ہی وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ لوڈ ڈن ہو گیا یہ کہتے ساتھ ہی بباتا بٹن پریس کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپیششپ کا دور اوپن ہو جاتا ہے دور اوپن ہوتے ساتھ ہی بباتا فینک کو بتاتی ہے اسے سپیششپ کے اندر دیفینس سسٹم مجود ہے اور اگر تم اس کے اندر انٹر ہوئے تو تمہیں بڑے خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا بباتا کی یہ بات سون کر فینک اپنی ہیونلی فوربیڈن شٹل پر فلائے کرتا وہ سپیششپ کے اندر چلا جاتا ہے اور بباتا بھی فینک کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے اب ہمیں سپیششپ کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر فینک اور بباتا چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے ان کے سامنے ایک اور ڈور آ جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بباتا اس ڈور کو بھی اوپن کر دیتی ہے جسے اوپن کرتے ساتھ ہی ان کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ ڈینجرس روم آ جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی ریڈ کلرز کی لائٹس اون تھی یعنی کہ یہ روم کافی ڈینجرس ہے فینک بھی ان ریڈ لائٹس کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ سافدان رہنا ہوگا اب فینک اپنی سپیچول پاور کو یوز کرتا ہے اور اس پورے روم کو سکین کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ یہاں پر کون کون سی ٹریپس ہیں فینک اس روم کو سکین کرتے ہوئے کہتا ہے انٹرنس کا راستہ تو ایک تنگ راستہ ہے ڈیٹا کے اکوڈنگ یہاں پر بہت ساری لیزر کیننز بھی موجود ہیں اور انہی لیزر کیننز کی وجہ سے ارتھ کے بہت سارے وارئیرز یہاں پر آ کر مارے گئے پھر میں یہاں پر ان کے جیسے مسٹیک نہیں کروں گا بلکہ میں یہاں پر اس ٹریپ کا کوئی لوپ ہول ڈھونڈوں گا یہ کہتے ہوئے فینک کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ جلدی سے اپنے ایک فلائنگ نائف کو باہر نکال لیتا ہے اور پھر اپنے اس فلائنگ نائف کو اس ٹریپ کی طرف آگے بھیج دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فینک کا وہ فلائنگ نائف اس ٹریپ کے اندر جاتا ہے تو وہ ٹریپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری لیزر کیننز فینک کے فلائنگ نائف پر اٹیک کرنے لگتی ہے اور فینک کا فلائنگ نائف کبھی در تو کبھی ادھر دیواروں کی طرف لگ رہا تھا لیکن وہ لیزر کیننز اس پر بار بار اٹیک کر رہی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فینک کا فلائنگ نائف بار بار ان لیزر کیننز کے ساتھ ہٹ ہونے کے بعد بہت ہی زیادہ فورس کے ساتھ واپس فینک کی طرف ہی آ جاتا ہے جسے فینک بڑی مشکل کے ساتھ ڈوج کرتا ہے فینک اپنے فلائنگ نائف کو ڈوج کرتے ساتھ ہی کہتا ہے ان لیزر کیننز کی پاور کتنی زیادہ سٹرونگ ہے مجھے اس ٹریپ کو پار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈنا ہوگا اور پھر فینک یہاں پر کچھ سوچنے لگتا ہے فینک اسی سوچ کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ کیا فینک اس ٹریپ کو پار کر پائے گا یا نہیں آپ سب دوستوں کو کیا لگتا ہے مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتانا